حضر کو دیکھ کر روک جاتے تھے لوگ اپنا کام چھوڑ کر دیکھنے لکھ جاتے تھے بازار وقت تل ہو جاتے تھے شانہ اے رکھ جاتی تھی اس لیے کہ نقی آ رہے ہیں اس لیے کہ عسکری آ رہے ہیں اس لیے کہ حسن مصطفیٰ آ رہے ہیں خود حضرت حاشم کے لیے ہے کہ نقاب قدار کے باہر آتے تھے حضرت علی اکبر کے لیے ہے کہ نقاب قدار کے باہر جاتے تھے حضرت قاسم کو چجلا بھی محسن نے نقاب دگائی ہے وہ حسن کی وجہ سے لگائی ہے امام نے نقاب لگا کے فرمائے میں اس لیے نقاب لگا رہا ہوں لانکہ یہ چاند جیسا چہرہ دشمن جب اس میں حملہ کرے گا تو اس کو حسنہ ملے گا کہ ہم نے اس کو بخصورت کو بھی مار دی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی جوان کی بیئیت کے جوان کی رہکت یا شہادت ہوتی ہے وہ کو بخصورت جوان ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسے بھی مار دیا کہ پورے معاشرے کے نزلی جتنا حسین ہیں امام آپ کے نزلی کتنا پیانا ہوتا تو میرا امام آپ نے حسین ہے حضرت امام حسین کے نقاب لگائی تھی کہ لوگ حوصلہ پائیں گے مارتے ہوئے شہادت ہوتی ہیں جا رہے ہیں کہ ایک ہل کے بعد اپنی فرمائی کو پیش کریں لیکن دشمن کو حسنہ ملے گا کہ ہم نے وہ خوبصورت بھی مار دیا ہم نے وہ بھی چاندہ ٹکڑا مار دیا امام نے حضرت اقاسر کا چہرے پر نقاب لگا خسن کا یاد ہم اس گھرانے کے اندر سارے کمالات یہاں پر تاکہ اطلاف تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ لوگوں کو نصیب ہو اور جب اس دروازے پر پہنچائے تو پھر کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت پیشنا ہے اس لیے کہ کمالات کا مجموعہ ہے یہ گھرانا اور جب اس گھرانے کے بس میں آج کے مجلس کے آخری جملہ کر رہا ہوں جب اس گھرانے کے کمالات کے مجموعے کا حاصل دلاش کرنا ہو روح کمالات خاندان نموت کو دلاش کرنا ہو تو اسے فاطمہ زہدہ کا حضرت علم کا کیا درجہ ہے سخاوت کا کیا حضرت ہے شجاہت کا کیا حضرت ہے اللہ اکبر یہ سارے کمالات جناب زہدہ کے ہاں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج زہرہ نے مجھ سے علم کی بات ان تینوں کی ایک مثالیں دوں گا آپ بی بی کی زندگی سے اور اس کے بعد جنجوں میں بس آئے گی میرے بورا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج فاطمہ زہرہ سے میں کوئی گفت ہوں تھا اسے پوچھ لگی کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کی قیفیت کیا ہے تو میں نے فاطمہ سے کہا انہی آدم و ما کانا و ما یکون میں ماضی میں جو کچھ گزرا ہے وہ سب جانتا ہوں وعدہ فرمانے کو غالی ماضی میں جو کچھ گزرا ہے ما کانا جو ماضی میں گزرا ہے وہ سب جانتا ہوں و ما یکون جو قیامت تک آنے وعدہ ہے میں سب جانتا ہوں جب فاطمہ زہرہ نے مجھ سے یہ سن لیا تو مجھ سے کہا آل یا آلی قریب آئی ہے اور مجھ سے آہستہ سے کہا انہی آدم و ما لب یکون اللہ اکبر علم جناب فاطمہ زہرہ کے حوالے سے اس حدیث پر غرافہ نے غلمانِ مشتہدین نے طویل خطابات ارشان فرمائے فرماتے ہیں یا آلی فرماتے ہیں یا آلی آپ ماضی میں جو کچھ گا جانتے ہیں مستقبل میں جو کچھ ہوگا وہ آپ جانتے ہیں یا آلی آپ ملا قریب آئیے میں بتاؤں میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا اللہ اللہ انی آلمو ما کانا و ما یکون و من لب یکون جو ماضی میں ہوا وہ بھی جانتی ہوں جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں اب مولا نے عجب نہیں کہ مولا نے ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ یہ روایت کا حصہ بنے یہ تاریخ کا حصہ بنے یہ حدیث کا حصہ بن جائے سرکار سے پچھایا اس کی تشریف فرمائے فاطمہ نے یہ کہا اللہ کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا فرمایا کہ فاطمہ ہر روز روحے محفوظ کو پڑھتی ہے اور جو روحے محفوظ کو پڑھتے والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ آج جو ہونا تھا اب نہیں ہوا جسے بدا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں میرے بچے اور جمال اپنے ذہن کے کوشے میں ڈال لیں کسی اور جگہ تفصیل سے محمد سے پوچھیں گے آرے بینیر سے پوچھیں گے مدرسے سے پوچھیں گے کہ بدا کسے کہا جاتا ہے ہمارے مسلم قائد میں سے شیعی مسلم قائد میں قطیدہ ہے بدا یعنی اللہ معاملات کو تبدیل کرتا ہے اللہ نے طے کر دیا تھا کہ فلا ستر سال میں مرے گا وہ اسی ساتھ تجیہ یہ معاملہ تبدیل ہوا ہے اس کی موت بھی لکھی ہے ستر سال میں اور اس کی دس سال کی عمر پڑھی بھی لکھی ہے یہ لوہیں محفوظ پڑھا جناب زہرہ یہ دونوں باتیں جانتی ہیں سلوات بھی نے محمد آلہ ایک اور فرحہ نقصان کو ہے ہمارا شہید پروفیسر صرف جعفر کی شہادت کی صورت میں ایک ہمارا قومی نقصان کو ہے شہید صرف جعفر نے اندیس سو ستاون کی ان کی بیدائش اپنے لیٹر ہیٹ پر اپنے نام کے نیچے اندیس سو ستاون ستاون تاریخ تملد اور دو ہزار کیارہ تاریخ رہلت چھپا دی تھی چھپا آئے ان کے در میں لیٹر ہیٹ جس میں وہ اپنا کلام لکھ کے دیتے تھے مقادر لکھ کے دیتے تھے اور دو سال سے کہہ رہے تھے کہ میں تو کونس پر چل رہا ہوں یہ تیبی معاملات ہیں یہ کئے ہوئی شاہوں کے معاملات ممکن ہے کسی بزرگ نے کسی فقیر نے کسی بلی نے کہا کہ بھئی دو ہزار کیارہ ہے تو مارک دیا جاؤں گے دو ہزار کیارہ انہوں نے دو ہزار کیارہ چھپا دیا اور دو سال سے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں تو دو سال سے زیادہ چھپا ہوں جس جانت تھا آپ کو لکھا باہے مثال کے طور پر دو ہزار کیارہ یعنی اس والی تحدیم کے علاوہ بھی یعنی ہماری فرض کی جنتہ نے تینک پھنی جائے دو ہزار کیارہ ابھی دو ہزار کیارہ نہیں ہوئے دو ہزار تینہ ہو گئے آپ کوئی چاہتے ہیں تو جو نہیں ہوگا کوئی جانتی ہو سلمان بھیل یہ محمد آرہ یہ علم ہے حضرت زہرہ کی ایک کیفیت اور ایک جتنے پڑے پڑے آدم گزرے ہیں جتنے ارافہ گزرے ہیں جتنے روحانی گزرے ہیں جتنے صاحبانِ عرفان اور صاحبانِ کشف اور مقاشفہ گزرے ہیں جتنے آپ کو سے ہجاب اٹھ جاتے ہیں جو حقائق دیکھتے ہیں جو حدیقتوں کو دیکھتے ہیں جو اندر بھی کیفیت دیکھتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے موجود ہیں ہمارے ایسی شخصیات ایسی شخصیات ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہماری مکتب میں ملت میں موجود ہیں جو اس ریاضم پر پہنچتے ہیں اس کے اپیل پر پہنچتے ہیں میرے پاس قوتب ہو گئے ہیں ان گزر لو کے ہاں یہ بہت ساری مثالیں پر پہنچتے ہیں یہ جتنے بھی عالم گزرے ہیں جتنے بھی عالم جتنے بھی روحانی لوگ گزرے ہیں صاحبانِ کشف لوگ گزرے ہیں وہ میں بڑے ناموں میں ایک آیت اللہ مبتہ کشمیری کا نام ہے ایک آیت اللہ پر ہزگار کا نام ہے ایک آیت اللہ پہ احجد کا نام ہے عبدالکریم کشمیری کا نام ہے یہ بڑے نام ہیں سید علی خازی طبع طبعی کا نام ہے لبا محمد صلی طبع طبعی کا نام ہے یہ جو گزر بکر اپنا گزرے ہیں ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی چند شخصیات گزرے ہیں مولانا غلام مہدین اچھوی صاحب فاگری جی پیر بخانس کے اندر ان کے ریائش تھی اور اس طرح کے اور بات شخصیات ہیں فاگری تحسن کر بلائی اس طرف کی شخصیات صاحب آدے کا نامت لوگ اور بہت سارے لوگ یہاں دوسرے جو ٹرین اٹھ کر رہے ہیں آئیت اللہ پر ہزگار تو یہی لائن سے ہی عملیتے تھے سیتانیس کی تخصیب کے بعد تشکیلِ باکستان کے بعد کئی سال یہی رہے تیو العرض کا مالک وہ شخصیت تھی صبح کراچی میں نماز پڑھنے زہن کی نماز دعور میں پڑھتے تھے پچاس سال قرآنی بات کرو دور کے نماز انہوں نے لہوت میں پڑھی ہے تو مقرب کے نماز مسلم و نجف میں پڑھتے تھے یہ کیفیت ہے دوسرے دن پھر سو بار کراچی میں پڑھنا ہے نماز یہ اس طرح کے لوگ ان میں ملے ہیں کراچی بہت سارے قرآنے بزرگوں کو شاید کسی بیادہ یہاں کافیر سے رہے ہو لہوت میں زیادہ قیم رہاں یہاں کراچی میں ملے ہیں حج پر ہمارے ساتھ ان کے ایک پڑوسی تھے جو اس وقت میں کمسل تھے اب وہ اچھی عمر کے ہیں اسے کہنے لگے کہ جب آئیت پر اصلاح کا ہم نے تذکرہ کیا کہنے لگے آپ مجھے کیا باتیں بتائیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں تو ان کے بڑوس میں رہا ہوں کہنے لگے کہ وہ زمانہ جو ابتدائی زمانہ تھا تشکیل پاکستان کا اور تنظیم ہندوستان اور پاکستان کا وہ زمانے میں جب وہ یہاں تایا ہم پرزیر تھے تو ہمارے بکری پھلی ہوئی تھی اور ہماری اممہ ایک کلاس بکری کے دودھ کا دیتی تھی کہتی تھی کہ جاؤ مولانا کو دیکھ رہا جاؤ اور ہر روز ایک کلاس بہت پہنچا تھی تھی کچھ دیر کے بعد ہماری بکری نے دودھ کف کر دیا تو ہمارے کھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا کھر کا استعمال جو تو بکری کے دودھ کا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو اممہ نے کہا جا کے مولانا سے کہو کیا آج سے ہم آپ کیا دودھ نہیں بھیجے کہ آپ انتظام لکھئے کہ اممہ اور اگر نہیں بھیجا مجھے دودھ چاہیے کہنے لگے کہ مجھے دودھ پہلے ہی کب ہوگے ہم نہیں دے سکے کہ بہت معذرت شب ملتا ہے ہم سے کہنے لے نہیں بکری کا کان پکڑ کر کہو اولاد زہرہ کو دودھ چاہیے آگے میں اممہ سے کہا اممہ وہ یہ کہہ رہے اولاد زہرہ کو دودھ چاہیے دوسرے دن جب دودھ بکری نہیں دیا انہوں نے بولے ہی نہیں کہا یہ کیا بہت بہت لگی بات ہے دوسرے دن وہ ہی ہوا بکری کا دودھ کب تھا کہنے لگے دودھ تو نہیں ہے کہنے تمہیں کان پکڑ کر نہیں کہا سید تھے پھر انہوں نے مجھا سمجھا انہوں نے تاقید سے کہا بھئی میں مزاق نہیں کرنا اس کا ترن کو بڑھتے تو کہ فاطمہ زہرہ کی اولاد کو دودھ چاہیے کہتے ہیں جب ہم نے یہ عمل دور آیا اس کا کان پکڑ کر کہا نصف شب بکری یہ چیتنا چندانا شروع کیا جب قریب جا کے دیکھا تو اس کے تھن زمین سے لگ رہے چار بنابر نور ہو گیا اور جب تک آئیت اللہ پر حضگار یہاں بہرے بکری چار بنابر نور دیتی رہی ہے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے تصوروں ہیں ان لوگوں کو ہم نے یہ مسائل دیا اور جتنے نام میں لیا ان سب کے بارے میں میرے پاس مسائلیں موجود ہیں عزیزان اقراض یہ سارے مشتہدین یہ سارے عرف آئیے کہتے ہیں کہ ہمیں جو مانوی کمالات حاصل ہوئے ہیں جو کرامتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ جناب زہرہ کے احترام کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں جتنا بیوی کا احترام بڑھے گا جتنا بیوی کے دروازے پر جھوڑ نہ بڑھے گا اتنا اللہ کرامتیں عطا کر دیتا ہے صاحبِ کرامت بنا دیتا ہے آیت اللہ پہجت کا تو جملہ ہے کہ اگر سارے عرفہ کے کمالات تو جمع کیا جائے تو فاطمہ زہرہ کے کمالات کے سامنے ایک ضررے کا بڑھ رہی ہے اور یہ ضررے اسی کوہ معرفت سے نکلتے ہیں کوہ معرفت کوہ عظمت جو جناب زہرہ کا ہے اسی سے جو ضررے چھٹتے ہیں وہ کبھی پہجت بنتا ہے کبھی آیت اللہ پر ازگار بنتے ہیں کبھی مرتضاء کشویری بنتے ہیں اللہ محمد حسین تبا تباہی بنتے ہیں جب محمد حسین برجردی بنتے ہیں یہ ہمارے برشک شخصی ہاتھ آئیت اللہ محمد حسین برجردی کا اگر کوئی پیروں کو آتھ کھاتا تھا تو وہ پڑھٹی پڑھتے تھے آتھ تو پھینڈی آگے نوک جاتے تھے ہمارے حمزاج تک ہجروں کا ہماراں پیروں کو آتھ کھاتا تھے تو ان کے ہاتھ پکشنی ہوتی تھی اسے وہ چھوکتے تھے کہ نہیں میرے پیروں کو آتھ لگوا جب ان کی رہلت ہو گئی قابل میں نے کتانا جات جانے لگا تو آیت الاراقی جو ان کے شاکر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں اینی خود ہم نے سنا ہے کوئی باستہ نہیں ہے بیچ میں آیت الاراقی سے خود سنا ہے تو آیت الاراقی تقالب کے اندر تو بارواتے ہیں جب میں انہوں نے قابل میں اتانے لگا تو میں ان کے شانوں کو خلا رہا تھا تلقین پڑھتے ہوئے تو مجھے آواز آنے لگی کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا یہ میرے ساتھ پڑھ رہا ہے جب میں نے بہت سے دیکھا تو وہ میرے ساتھ خود پڑھ رہا تھا وہ ایت الاراقی تلقین بھی خود پڑھ رہا ہے ایسا ہے پھر کہ اللہ کہ جب میں نے تلقین انہوں نے سنا دی تو میرے دل میں آئی بات کہ کبھی پیروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیا انہوں نے اب تو اتقال ہو گیا اب ان کے پیروں کو موسانم تو جیسے ان کے پیروں کے طرح چھکنے لگا تو وہ پیر سمیٹھنے لگی یہ روح فرماتے ہیں کہ ہم جتنا احترام بی بی کا بڑھاتے ہیں اتنا اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں سلوان بیدلہ محمد وآلہ اللہ اعطام سلح اللہ کی حضر میں مسیkar دی اللہ اعطائی كان چبھیوں میں سہیتا ہے اللہ اعطارہ دل کرنا Bruno محمد اللہ اعطام سلح اللہ اللہ کی حضر میں hé 뭐야 اللہ اعطام سلح اللہ کی حضرت پہ بہتھر ان شروع نویر اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کتھ کتھ بات آنی پڑھے گی کہ اللہ اپنی ذات سے قریب کرنے کے لیے جو طریقے اپناتا ہے جو ذریعے اپناتا ہے جو وسیلے اپناتا ہے ان میں سے باکمال ترین طریقہ جو اس نے نیے کیا وآلہ 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 اور اس قرآنے میں سب سے زیادہ منقضی کا دار جناب زہنہ کا نیاب سیدہ فاطمہ ہے کچھ دن کے بعد بی بی کی شہادت پاری بڑا سخت مددہ ہے جناب زہنہ کی مصیبت کا بیان ہر امام معصوم نے بی بی کی مجلس کا اعتمام ضرور گیا جب بی بی کی شہادت کی تاریخ آتی تھی فائمہ کے گھر میں فرش اعظہ بیچتا تھا اب میں بڑے احتمام سے بی بی کی شہادت کی تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا ہر امام نے بی بی کو یاد کر کے لیے کیا ہے امام محمد ابعافر تک کی قیفیت ہے تکلیف میں اپنے غلام سے گھر پھر پھر تھنڈا پانی لگا جب وہ تھنڈا پانی لگے تو مولا بے صافتہ فرماتے تھے یا زہرہ آپ کو ناسوہت روتے ہوئے فرماتے تھے یا فاطمہ زہرہ اس چاہنے والے نے کہا مولا اب بی بی کو کیوں پکاتا ہے فرمانے لگے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو بڑی مصیبت کو یاد کیا ہو اس لیے کہ جب بڑی مصیبت کو یاد کرو تو تو بھاری مصیبت کم ہو جائیں گی چھوٹی ہو جائیں گی حضرت زکریہ ابن آدم کہتے ہیں امام رضا کی جنمت میں امام تقیق لاکر گوت کے ہیں کمسل ہیں لاکر امام تقیق کو دیا کچھ دیر کے بعد امام محمد تقیق رونے لگے اور ایسا ہر ہو رہے تھے کہ پورا باہول جو امام کے ساتھ دو بیٹھے تھے وہ سب رونے لگے زکریہ ابن آدم نے امام رضا سے کہا مولا آپ پہی فرزت روک جو رہا ہے اچھا امام رضا بھی خاموش نہیں کرا رہے برکہ ساتھ میں رو رہے ہیں امام محمد تقیق یہ دیا کر رہے ہیں کمسل ہیں گوت کے پر امام محمد تقیق کے ساتھ امام رضا بھی رو رہے ہیں پورا ماحول کی ریاں دنا ہو گیا زکریہ ابن آدم نے کہا مولا یہ کیوں رو رہے ہیں کہ زکریہ خود پوچھو مولا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے تو امام ساتین ہے اسی کیفیت میں فرمایا آج میری تازی زہرہ کی شہادت کرنے والا امام رضا بھی خودہ کسی کا پہلتا ہے اسے مائے پہلتے ہیں کبیرون نے امدانے والوں میں فکر رہا تھے بشارِ مقعی کہتے ہیں کہ میں ایک باردار سے گزر رہا تھا امام ششون کے صحابیے فرماتے ہیں میں ایک باردار سے گزر رہا تھا ایک عورت کو سپانی مارتے میں لے جارے تھا عورت پر خواب پھایا جانا ہو ایک بہر احمد آدمی برداش نہیں کر سکتا قریب جا کر پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا بازار کے دکاروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں سے گزر رہی تھی صرف ٹھوکر لگی کہ جیسے ہی زبین پر گری تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ زہرہ کے قادلوں پر لانت کریں یہ جمعہ ان سپاہیوں کا بنا لگا اور اس کی سزا میں اسے مانا جا رہا ہے بشارِ مقعی کہتے ہیں کہ میں فوراں امام ششون کے گھر گیا امام جانسو سانی کے گھر گیا امام قرمے کھا رہے تھے خجوریں کھا رہے تھے امام کے ہاتھ میں خجور کا دانہ تھا میں نے بڑھ کر کہا مہدرہ میں بازار سے گزر رہا تھا ایک عورت کو مان رہی تھے اور وہ عورت اس لیے پٹ رہی تھی کہ وہ فاطمہ زہرہ کی مہمبہ ہے وہ جناب زہرہ کی چاہنے والی ہے بس یہ جملہ سننا تھا امام نے خجور کا جو دانہ تھا وہ زمین پر رکاب میں رکھ دیا رکابی میں رکھ دیا اور کھڑے ہو گئے امام امام نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ یہ تیری فاطمہ کی جاننے والی ہے اسے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ یہ فاطمہ کی مہمبہ ہے یا اللہ اسے نجات ادا فرما امام ابھی مسلس نہیں اٹھے دے کہ کسی نے آگا بتایا ہے کہ کوئی زمانت لینے آگیا ہے اور اسے آنا بھی مل گئی اسے رہائی مل گئی ہے یہی ابو وسیر امام شجن کے جنمت پر آتے ہیں کچھ پجھے پجھے سے امام نے فرحیا ابو وسیر تم خاموشنا مجھ دکھائی دیتے ہو کہا مولا میرے بیٹی ہوئی ہے کہا مولا میرے کئی بیٹیاں پہلے بھی ہیں مولا نے فرمایا مولا تم بیٹی کے ہونے اوپر پریشان ہوئے کیا نام رکھا ہے کہا مولا میرے نام رکھا ہے فاطمہ امام کی آنفوں میں ہنسو آگئے کھڑے ہو گئے اپنی دکھا سے میرے مولا خرمات لگیا ہے ابو وسیر جس کا گھر میں فاطمہ اس کے چہرے کا حداسی ہے ہر امام نے معصوم ہے اس طرح جناب زہرہ کو یاد دیئے آپ نے بس انداروں کے لیے کر لیا کہ یہی مجید سے مکمل کرنا ہوئی ایک شخص نے ایک شخص نے اپنی زوجہ کو وہ تماشا مارا حالات خراب ہوتے ہیں گھر میں کسی غصے کی وجہ سے ایک شخص نے اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھا لیا کچھ لین کے بعد جب اپنی زوجہ سے معافی مانگنے لگا تو بیوی نے اپنے شہر سے کہا کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو اور آپ کا خان اٹھ رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے مجھے مت ماریے اس لیے کہ جب آپ نے مجھے مارا میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور اس دن سے بخار میں بخار کی قیفیت میں اس سے کہتی اگر اولاد معاف کی نرائی میں یہ کیفیت دیکھ لے تو اولاد پر کتنا اثر پڑتا ہے روایت کہتی ہے امام حسن مدینہ کی ایک قلی سے نہیں گزرتے تھے بس اس میں مجھے استعمال کر رہا ہوں امام حسن مجھتا مدینہ کی ایک قلی سے کبھی نہیں گزرتے چہنے والوں نے کسیرے پوچھا بانا جب یہ کہنی آپ نے یہ آپ رسطہ مدین تھے آپ لفتتا رساہ لے کر آجاتے فرمانے لگے جب اس اکیلی سے مدینہ کی ایک عادتا میں اپنی موزہ کے ساتھ بھونار رہا تھا ایک ظالم نے ہاں پایا تھا مجھے پاکی مجھنی حضیتی آنے اللہ 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 لکھو امام الزالمین فَسَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ خَيَّمُ الْمُقَلَبِينَ خَلِبُونَ یا طائلہ واضح ورحمت نازل فرمائے ان رولیوالوں کی توفیقات میں ذا فرمائے جنابِ زہرہ کو ہم سے راضی فرمائے امامِ زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے رَبَّنَا دِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةُمْ وَفِي الْآخِرَةِ رَبَّنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةُمْ رَبَّنَا فِي الدّنِيَا حَسَنَةُمْ رَبَّنَا مُقَلِ